خدا علم طالب انتہائی شکر ہے انتہائی لطف و کرم ہے خدا علم طالب نے امیور آپ کو قرآن و اہل بید اتھار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر خرار دی انسان کی آخرت اور اس کے آقبر بہت زیادہ منحصر ہوتی ہے اس کی دلوں کی محبت جنہوں کے اندر جو سچی محبت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ اٹیشمنٹ کہتے ہیں تعلقات کہتے ہیں یہ تعلقات کبھی دنیا میں حقیقت نہیں بن پاتے لیکن آخرت میں سو فیصد ان تعلقات میں حقیقت بننا ہوتا ہے ایک لحاظ سے اچھی بات ہے ایک لحاظ سے بہت سخت بات اچھی بات اس لیے کہ آپ کی تعلقات صحیح ہوں تو آخرت میں آپ کو عجر نصیب ہو جائے گئے بری بات اس لیے کہ سخت بات اس لیے کہ اگر تعلقات اچھے نہیں ہوئے تو پھر جس سے تعلق بنائے تھا اس سے جان چھوڑانا بھی ممکن نہیں ہوتا یہ بہت سخت معاملہ ہے دل کے اندر کی محبت کا اب یہ کہ اللہ نے اپنا لطف کرم کیا ہمیں اور آپ کو اہر بیر کی محبت سے نوازہ ہے یہ خدا کی بڑی نعمت ہے یہ خدا کی دیوئی بڑی سعادت ہے اللہ کی دیوئی اس نعمت کا شکر بجالانے کے لیے ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے کہ انشاءاللہ خدا نے ہمیں اور آپ کو ان کے ظہور کا دل دیکھنا نصیب فرمائے امام کے نام کے سطح میں ہمارے بیماروں کو شکر نصیب فرمائے مرمین کے دردہ کی بلندی ان کی مغفرت نصیب فرمائے انشاءاللہ زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وعالی محمد یہ کہ خدا نساءاللہ نے دین مبین میں اخلاق نصیب کی ہیں کہ انسان کے خلق ایسے ہونے چاہیے خلق یعنی انسان کی اندر کی سیرت خلق کہتے ہیں مخلوق کو خلق کہتے ہیں سیرت کو خلق مخلوق ہوتی ہے جو خلق ہوتا ہے اس کا پلورل ہوتا ہے خلائق خلائق مخلوقات خلق ہوتی ہیں اس کا پلورل ہوتا ہے اخلاق ایک معنی میں اخلاق اس کا پلورل بن جائے گا کہ وہ جو انسان کے اندر خلق ہے اس سب کو جمع کرے وہ جائے گا اخلاق کیوں خدا نے اتنا زیادہ اس پر اسرار کیا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہے کیوں اتنا اسرار کیا اخلاق آتے کہاں سے ہیں بنتے کیسے ہیں انسان کے اندر یہ بھی بہت اہم ہے بس دو باتیں ابتدان ارز کرتے ہیں یہ بہت بنیادی باتیں ہیں لیکن ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہر مجلس کے شروع میں پانچ دیس منٹ کسی بہت بنیادی بات سے شروع کریں جو بالکل فنڈیمنٹل ہو بیسک ہو پھر اس کے بعد موضوع کی طرح آئیں آج ایسی ذہن میں آگے آپ کی خدمت میں آس کر دوں کہ بھئی یہ جو اخلاق ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں بنتے کیسے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ اخلاق پر جو خدا نے اتنا زیادہ اسرار کیا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سمجھ میں آتی ہے بیان بھی کر دیتے ہیں درود میں جب آپ محمد وعالم عمد اللہ صلی اللہ محمد 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 وغیرہ سے بھی یہاں سب سے اس کو یہ اخلاق مل رہے ہوتے ہیں یہ اس کی اپنی سیلیکشن پہ نہیں ہوتا آپ ایک موضوع میں رہتے ہیں وہاں سارے پریزگار ہیں تو آپ کا بچپن سے اخلاق پریزگاری پر بننا شروع ہو جائے گا آپ کا سیلیکشن تھوڑی تھا آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی موضوع کا انتخاب کیا تھا جہاں پیدا ہوں گے جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے وہ زمانہ پریزگاری کا تھا چلو آپ کو بینیفٹ مل گیا لیکن سارے اخلاق باہر سے نہیں آتے پھر کچھ انسان مدد کے بعد جب بڑا ہونے لگتا ہے تو وہ ان اخلاق میں سے کاتا چھانٹی شروع کر دیتا ہے یہ کس بیس پہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اپنے عقیدے کی بیس پر تو مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اس کو اخلاق نصیب ہوئے برے اخلاق نصیب ہو گئے غلطی سے اس کو کہیں پہ برے اخلاق نصیب ہو گئے ایسے معاشروں میں آیا جہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں مکاریاں کر رہے ہیں اب یہ بند ہے خدا تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی پتا چلا بھائی دین کے اندر توحید ہے دین کے اندر قیامت ہے آخرت ہوتی ہے حساب کتاب ہوتا ہے تو اس نے اپنے عقل سے یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے تو دین نے اس کو کیسے سمجھایا دین نے اس کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا ایک خالق ہے اس نے تمہیں خلق کیا ہے کل تم سے حساب لے گا تمہیں ایک آخرت میں جانا ہے یہ جو ریالیٹیز تھیں حقائق تھے یہ اس کے سامنے واضح ہو گئے کہ میرا تو ایک خالق ہے مجھے تو جواب دینا ہے تو جب یہ حقائق اس کے سامنے سامنے واضح ہوئے تو ان حقائق کی روشنی میں اس نے اخلاق بنا رہی اب وہ تو سوسائیٹی تھی وہ تو اس کو جھوٹا بنا رہی تھی لیکن اس نے کہا بھئی اگر میں جھوٹا بن گیا تو مجھے خدا کو جواب دینا ہے اس کا میں کیا کروں گا تو جو خدا کی حقیقت ہے قیامت کی حقیقت ہے روح کی حقیقت ہے یہ سوسائیٹی کی طریقے کے خلاف ہے تو اس نے سوسائیٹی کو فالو نہیں کیا اس نے حقیقتوں کو فالو کیا تو اس قسم کے جو اخلاق انسان خود بناتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے عقیدہ ایک اور اخلاق ہے جو بھیڑ چال میں بن جاتا ہے بھیڑ چال میں بن جاتا ہے کیا مطلب ایک بندہ تھا وہ پیدا تو ہوا ایک ایسے محلے میں ایک علاقے میں جہاں سب لوگ سچے تھے پرہزگار تھے اچھے لوگ تھے لیکن ایک بھیڑ چال میں دیکھا کہ نہیں اس میں مجھے فلاں چیز کا نقصان ہو گیا میں نے سچ بولا تھا تو اس کے نماؤں میں آئے کہ نہیں اب میں دھوکہ دوں گا اب میں جھوٹ بولوں گا بھیڑ چال میں مفاد پرستی میں دندے اخلاق بنا کے بیٹھ گیا اخلاق اس طرح بنتے ہیں تو یہ بننے کا عمل ہو گیا اب آپ اپنے اخلاق کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے اخلاق کیسے بنیں اچھے والے کیسے بنیں برے والے کیسے بنیں چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میری زندگی کے اندر اچھے اخلاق ہیں یہ میں نے یہاں سے اٹھائیں یہ میری زندگی کے اندر معوض باللہ تعالیٰ برے اخلاق ہیں یہ میں نے وہاں سے اُڑھائیں یہ تو ہو گیا کہ اخلاق آتے کہاں سے ہیں اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اخلاق کے اوپر اتنا زور کیوں دیا ہے اتنا زیادہ اصرار کیوں ہیں تو دو وجہ اس کی سمجھ میں آتی ہیں درود بھیجے گا محمد و عالم محمد صلی اللہ محمد و عجل فرد ہے ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے وہ کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ کسی آفیس میں گئے کام کروانے کے لیے تو وہاں سب اوپر سے پیسے لے رہے تھے مثلا آفیس کی فیس مثلا فرض کرو دس ہزار روپے تھی تو سب سب سے پندرہ ہزار روپے لے رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں گیا تو اس آدمی نے مجھ سے پندرہ مانگئے تو میں نے کہا آفیس کے کتنے تھے کہنے کہ دس میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ غلط مانگ رہا تھا کہنے کہ نہیں ویسے مانگ تو جائز رہا تھا میں نے کہا اگر آفیس میں دس تھے تو اوپر سے جو پانچ مانگ رہا تھا یہ جائز کیسے ہو گئے کہنے کہ چونکہ سب ایسی کرتے ہیں وہ بھی یہی کر رہا تھا تو بیس مانگتا تو نا جائز تھا وہ تو پانچ مانگ رہا تھا اوپر سے تو یہ جائز مانگ رہا تھا یہ کونسا مانشرا ہے جہاں غلط کو قبول کر لیا گیا غلط قبول کر لیا گیا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے اوپر سے مانگ رہا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ سب مانگیں گے اور یہ سب دیں گے اس لیے یہ ہو گیا جائز اسی طرح بہت سارے جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر جائز ہو گئے آپ ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے ہیں سامنے والے کو فون دھرتے ہیں کہتے ہیں میں تو تمہارے گھر کے سامنے کھڑا ہوں کیوں؟ چونکہ آپ کو فاشلے پہتے ہیں آپ نے کہا جتنی ویر میں یہ اترے گا میں پہنچ ہی جاؤں گا تو آپ نے کہا میں تو سامنے کھڑا اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں دھر کے سامنے ہی کھڑا ہوں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے تو آپ نے کہاں بس میں پہنچ نہیں والا یہ جھوٹ ہے سچ ہے ہے تو جھوٹ لیکن جائز ہے وہ ان صاحب کے بقا جائز ہے کیوں؟ اتنا تو سب کرتے ہیں کیا جھوٹ سب لوگوں کے بولنے سے سچ ہو جاتا ہے کوئی چیز جو اللہ نے حرام قرار دی ہو کسی پارلیمنٹ میں ہندر پرسن ووٹ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا نہیں بیس کروڑ لوگ متحد ہو جائے ان کے پارلیمنٹیرینز مل کر ایک ووٹ دانے اور اللہ کے ایک مستحب کو مقروع کریں مقروع کو مستحب کریں ممکن نہیں خدا کی دین میں تبدیلی نہیں آتا ہے چاہے سب کچھ بھی کرتے ہیں تو اگر میں نے غلط جگہ سے عقیدہ لے لیا غلط جگہ سے اخلاق اُدا لیے تو کیا وہ اخلاق صحیح ہو جائیں گے نہیں اچھا آپ خدا کو پتا ہے کہ میں بیس کروڑ کے درمیان بیٹھا تھا وہاں اخلاق غلط تھے پھر بھی کہتا ہے تم غلط اخلاق نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں یوں لگے گا کہ تمہاری زندگی چلے گی لیکن میں خالق ہوں مجھے پتا ہے کہ نہیں چلے گی تو ان لوگ بھس جاؤں وہاں ہی زندگی برباد ہو جائے چاہے سب کے سب متحد ہو جائے فرما تھا ہاں سب کے سب متحد ہو جائے تب بھی برباد ہو گئے کیسے بھئی یہ پوری ویسٹ متحد ہو گئی کہ شراب حلال ہے عملا ان کے دین نے بھی حرام ہے عیسائیت میں ایک قطرہ بھی حرام ہے عیسائیت میں نامحرم کو آن بڑھا کے دیکھنا حرام ہے ایک دفعہ بھی دیکھنا حرام ہے ایک قطرہ شراب حرام ہے صحیح ہے لیکن وہ معاشرے متحد ہو گئے کہ حلال ہے متحد ہو گئے اچھا اب جبکہ ہو گئے اب معاشرے صحیح ہو جائیں گے اگر میں اور آپ تیس چالیس سال پہلے ہوتے نا اور میں یہاں بیٹھ کے آپ سے کہتا کہ بھئی امریکہ کے معاشرے میں خرابی آئے گی تو حق تھا کہ کوئی میرا مزاق اڑاتا کہ مولانا وہ ڈریم ہے اس وقت وہ خواب ہے جہاں پہ سب لوگ پہنچنا چاہتے ہیں میرا خواب میں اب اس خواب کے چھیک تھاک چھی تھوڑے پڑ گئے ہیں چھیک تھاک اس کی حالت خراب ہو گئی ہے اب بھی اگر کوئی کہنا کہ یہ میرا خواب ہے تو میں اس سے کہوں گا تم یہ خواب دیکھتے رہو کم سے کم مجھے خواب مت دکھاؤ مجھے حقیقت میں رہنے دو مجھے اس ملک کا حشر اچھی طرح نظر آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آتا تو آپ بھی پتہ چلا کہ بھائی آپ سب مل کر بھی متحد ہو جاؤ خدا کے ایک حرام کو حلال کر لو نہیں ہو سکتا کیوں؟ کیونکہ خدا کو پتہ ہے یہ زندگی نہیں گزرے گی شاید پان دس سال گزار لوگے لیکن زندگی نہیں گزرے گی تباہی آئے گی آپ یقین مانو اس پر سٹیٹسٹکس یوکے کی سوسائیٹی میں ایک سسٹم ہے جس کو انیچ ایس کہتے ہیں ہم سب کو پاس نیشنل ہیلڈ سسٹم ان کا اس نیشنل ہیلڈ سسٹم میں اس وقت جو مشکل آئے گئے وہ یہ کہ ان کے پاس اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ دنیا کا بہترین ہیلڈ اور ہائیجین کا سسٹم سمجھا جاتا تھا اب اس میں ایک مسئبت آئے گئے کہ اس کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ جو یورپ سے نکلے تھے تو اس کے اوپر ایک ووٹنگ یہ وہ بہارال جھوٹ بول بول کے یہ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس کا پیسہ بچائیں کیسے کون سی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے یہ این ایچ ایس کے اوپر پیسہ لگانا پہنڈا ہے لگانا پہنڈا ہے تو ان بیماریاں کو کنٹرول کرو تو مثلا انہوں نے کہا کہ بھئی ایک شگر ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے تو مثلا کوڑنگ کے اوپر ایک ٹیکس لگاؤ چونکہ کوکاکولا کی مثال کی دور پر ایک بوتل کے اندر سولہ چمچے چینی ہوتی ہیں سولہ چمچے چینی تو کہ یہ تو بیڑا گڑا کر دیا انہوں نے پھر ڈائیٹ لاو پتا چلا نہیں اس کا بھی نقصان ایک اور ہے تو اب کوڑنگ پر ٹیکس لگاؤ تو یہ ساری باتیں چلتی ہیں کہ فلا چیز پر ٹیکس لگاؤ تاکہ لوگ اسے خرچ نہ کریں تاکہ این ایچ ایس کے اوپر بیماروں کا بوجھ نہ آئے صحیح ہے ایس پر سٹیٹسٹکس ون ہندر پرسنٹ کلیر ہے کہ این ایچ ایس کے اوپر جو بوجھ شراب پینے کی وجہ سے آتا ہے وہ ٹینز آف بلینز میں جاتا ہے ایک آج بلین کی بات نہیں ہو رہی دیس یوں بلین تک میں جاتا ہے اور اس پر پاوندی کی کوئی بات نہیں ہوگی مان چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے سسٹم کے اوپر اربو ڈالر کا خرچہ ہے اور اگر یہ نہ پیئے لوگ تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اس کو بند نہیں کریں گے باقی کس پہ آکے پاوندی لگائیں گے اب ذرا سنے مذہب کی بات پاوندی اس پہ لگائیں گے کہ یہ جو آپ مرگی زبا کرتے ہو نا اس کی گردم کاٹتے ہو اس سے بچاری مرگی کو تحلیف ہوتی ہے یہ مت کیا کرو یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے جس کا معلوم ہے کہ ہنڈر پرسن لانس تو خدا نے کیوں اخلاف دیئے خدا کو پتا ہے تم لوگ اگر جھوٹ کے اوپر متحد بھی ہو جاؤ گے نا زندگی نہیں گزریں گے فہشات میں متحد بھی ہو جاؤ گے زندگی نہیں گزرے گی منافقت میں متحد بھی ہو جاؤ گے تب بھی زندگی نہیں گزرے گی کچھ عرصیں کے بعد تمہیں پتا چل دے گا کہ سب کا سب خراب ہو گیا یہ ایک بات ہوگی دوسرا معاملہ کیا ہے دوسرا معاملہ ہے آخرت کا دوسرا معاملہ آخرت کا ہے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا اس جملے کو ذرا سا اور عرص کر کے پھر ہم دعا کی طرف واپس آتے ہیں دروب بھی جائے گا محمد و آدم محمد کا صلی اللہ محمد آئے محمد و عجل یہ جو انسان کی نفس میں خواہش ہے پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ خواہش جو ہوتی ہے یہ اٹیشمنٹ لے آتی ہے مصرح خدا نہ کرے معوض باللہ کسی کے دل میں کوئی غلط خواہش آگئے اور دوسرے مقابلے میں الحمدللہ کسی کے دل میں کوئی اچھی خواہش آگئے مصرح آپ کے دل میں ایک اچھی خواہش ہے وہ کیا ہے وجہ کہ آپ اہلِ بیت کا سادتیں ہیں ان کی مسرط کریں کیوں آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ ہمیشہ اہلِ بیتِ اتھار ان کے ماننے والے سادات کے اوپر ظلم ہوا ہے آپ کے دل میں خواہش آئی کہ اب ہم اہلِ بیت کو اکیلا نہیں چھوڑیں یہ خواہش آپ کے دل میں آگئی اب آپ نے اس کے لئے دعائیں ماننا شروع کر دیں امام کے ظہور کے لئے دعائیں مانگیں آپ نے کہا جب امام تشریف لائیں گے تو میں ہم کی خدمت میں پہنچوں گا اس سے پہلے کہ امام آتے آپ کا انتقال ہو گیا نہیں آپ کا نہیں میرا ہو گیا مر گیا میں اب کیا ہوگا اب جناب اہلی میری برزخی زندگی شروع ہو گی تو جا کے دیکھا جائے گا کہ اس کے دل میں جو خواہشات تھیں وہ کیا تھیں سچی خواہشات موہ میں بولنے والی نہیں دعاؤں میں بولنے والی نہیں سچی خواہشات جو اندر جمعی میں تھیں وہ کیا تھیں اب اس کی برزخ ان خواہشوں کے مطابق بنے گی ہمارے نفس میں اور واقعے میں اس کو ذرا آخر میں ذرا سا سنجھئے گا ہمارا نفس ہے نا ایک سوچتا ہے باہر ایک دنیا ہے بھئی یہ کتاب ہے میں اس کے اوپر سوچوں ایک گلاس آ جائے نہیں آیا صحیح ہے میں نے سوچا گلاس آئے نہیں آیا جب ہم برزخ میں جائیں گے نا تو جو ہمارے دل میں ہوگا وہ سامنے ہوگا اگر اچھا تھا اندر تو سامنے اچھا ہوگا اور اگر برا تھا اگر میرے دل میں حسد تھی حسد کیا ہوتی ہے حسد تو ہوتی ہے آگ اب سامنے کیا ہوگا آگ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ برائی کرنے کا منصوبہ تھا یہ صفت ہے بچھوں کی سامنے کیا ہوگا بچھوں جو دل میں تھا ادھر نقص میں اور واقعے میں حقیقت میں گیپ نہیں ہے جو سوچوں گے قرآن کریم نے نہیں کہا کہ جنتی جو سوچیں گے ہو جائے گا یہ وہاں پہ یہ معاملہ ہے اگر اندر اچھا ہے یہاں تو بھئی دیکھو بہت آسام ہیں میرے اندر معاوض باللہ تعالیٰ گند گھسی بھی ہو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو پتانا چلنے دوں کہ میرے اندر گند گھسی بھی ہے سید پھوری دنیا کو پتانا چلے میں اسی حالت میں مردہ ہوں آپ سمجھیں بھائی مومن تھا متقید آپ نے جلالہ اٹھا لیا شان و شعبت سے آپ نے کہا بھئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اندر نہیں معلوم کیا تھا یہاں چھپا لیں گے وہاں یومت بلس سرائے وہاں راز کھل جائیں گے سارے جو راز کھلیں گے تو ایسا نہیں کہ مثلا میرے اندر خرابی تھی میرے اندر کا وہ راز کھل گیا لوگوں کو نظر آگیا اس کے اندر خرابی نہیں ہے نہیں اس کے اندر کی جو چیز تھی وہ باہر رکھی بھی ہے ختم معاملہ جو اندر ہے وہ باہر آ جائے گا بنے گا واقعیت یہاں میں سوچتا ہوں یہاں گلاس بن جائے نہیں بنتا وہاں بن جائے گا اب آپ یہ کہیں گے پھر اندر کوئی برا کیوں چاہے گا اب چین نہیں کر سکتا جو لے کر آیا یہی چلے گا اب چین نہیں کر سکتا چین یہاں پہ کر سکتا تھا تو مرنے سے پہلے جتنا گندہ یہ نکال کر جانا کیوں وہاں پہ یہ سارا گند ریالیٹی بننے والا ہے اس لیے خدا کہتے ہیں اخلاق صحیح کرو اخلاق صحیح کرو کیوں یہ اخلاق صحیح نہیں کرو گے نا وہاں پہنچو گے اس اخلاق کے ساتھ جو غلط ہوا وہی تمہاری دنیا ہوگی پھر اور ساری تمہاری خلق کی بھی ہے تم نے خلق کی ہے انسان پڑے گا اس بات کر کے یہ جو مصیبت میرے سامنے ہر روز آ رہا ہے یہ پانچ سو سال سے یہ مصیبت میں نے خلق کی ہے اور اگر مرنے سے پہلے پندرہ دن کوشش کر لیتا تو یہ جان چھوڑ جاتی ہے بیس دن محنت کر لیتا تو اس سے جان چھوڑ جاتی ہے دیکھیں اب یہ منحوصت میرے ساتھ لگ گئی ایک آدمی ایک قرآن کریم روزانہ نہیں پڑھتا ہے قرآن سے علیدگی ایک مصیبت ہے وہاں پہ کیوں قرآن سوڑ سے وہاں پہ اب آپ ایک تصور کرو ایک آج میں بات میں لمبی کر گیا ذرا سا اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں مثلا آپ کو یہاں پہ سانس لینے کے اکسیجن چاہیے نا اکسیجن چاہیے یہ جو سانس لیتے ہیں آپ تو ایک سیشوریشن ہوتی ہے اکسیجن اندر جاتی ہے فیپڑوں کے اندر اچھا اگر کسی کے فیپڑوں میں اکسیجن لینے کی طاقت نہ رہے جیسے کوویڈ نائنٹین میں ہو جاتا ہے بیماری کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے وہ جان مار رہا ہوتا ہے لیکن اکسیجن اندر نہیں جاتا اب دیکھا اکسیجن اندر نہیں جاتی تو یہ اندر اندر مرنا شروع ہو جاتا اس کی جو اکسیجن اندر نہ جانے کی مشکل ہے اگر کوئی اس سے کہے کہ تم اتنے پیسے دے دو تاکہ تمہاری سانس میں دے دوں دے گا گھنٹی لیٹر لگا لگائے گا سب کام کرے گا کیوں سانس چاہیے اگر برزق کی زندگی میں قرآن اکسیجن تھی تو یہاں جو قرآن سے الہدر ہے اس کا کیا ہونے والا ہے اگر برزق کی زندگی میں خون اہلِ بیت کی محبت تھی تو جو یہاں اہلِ بیت سے الہدر ہے اس کا کیا ہونے والا ہے یہ دنیا ایسے بنے گی یہاں پہ وہاں پہ تو بہت احتیاط کرنے پڑے گی کہ جو آپ لے کے جا رہے ہو یہ کیا ہے یہی آپ کو ملے گا اور ریالیٹی میں ملے گا کونسپ میں نہیں ملے گا ریالیٹی میں ملے گا دروب بینے محمد و آلِ محمد عزمتِ قرآن و اہلِ بیت ہے اتھار علیہ السلام پر ایک بار پھر دروب بینے محمد و آلِ محمد اللہ و اہلِ بیت کی محبت پر موت نصیب فرمائے ہمارے مرہومین کو قرآن و اہلِ بیت کی نورانیت سے منور فرمائے خدا یا ہمیں ان دونوں کی ہمراہ سفر آخرت ہے کرنے والوں میں قرار فرمائے ایک بار پھر دونوں کے حضور ادائے اترام کے لیے اور امام کی ظہور کی تاجیل کے لیے دروب بینے محمد و آلِ محمد محمد صلح علا محمد محمد چند دن پہلے آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا تھا تیزی سے احس کر دوں اللہم لا تدا خسلتا تو آب منی اللہ اصلح کہا اے خدا یا کوئی ایسی خسلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کو اصلح کے بغیر نہ چھوڑ کیوں یہ خسلت صاحب نے جا کر حقیقت بن جائے گی کل پھر میں اس سے نہیں جان چھڑا سکتا یہ میرے ساتھ رہے گی پھر کب تک رہے گی اللہ جانتا ہے کچھ خسلتیں بری جو میرے اندر بہت گہری نہیں ہوں گی وہ برزخ کے کچھ سو سال میں ختم ہو جائیں گے کچھ خسلتیں جو میرے اندر بہت گہری ہوں گی وہ برزخ کے چند ہزار سال میں بھی ختم نہیں ہوں گی وہ محشر میں لے کے کھڑی ہو جائیں گے اور پھر تباہی آگا محشر میں اگر کوئی برائی کے ساتھ آگیا کیا مطلب اس کا اس کا مطلب ہے اس کی برائی برزخ میں کٹ نہیں سکی کچھ کی برائیاں برزخ میں ہی کٹ جائیں گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو برزخ ہے نا یہ ایک ہسپٹل ہے برزخ ایک ہسپٹل ہے اس کے اندر بہت ساری برائیاں کٹ پھٹ جائیں گی تو انسان بچ جائے گا تو یہ خدا نے برزخ بھی اپنی رحمت سے رکھی اب آپ ایک بات سوچئے گا آپ نے کبھی خواب میں کوئی ہسپٹل دیکھا ہے اگر وہ سچا ہوا تو وہ آپ کی برزخ ہے درود بین محمد و آل محمد اے محمد کوئی ایسی خسلت جو میرے لئے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ چھوڑ نہ رہنے دے اور جو پاکیزہ خسلتیں ابھی میرے میں نا تمام ہوں انہیں تکمیل تک پہنچا دے انہیں پورا کر دے کیوں؟ کل یہ دنیا بن جائے گی اور پوری نہیں ہوئی تو ادھوری بنے گی اب میں دو ٹانگیں ہوتی تو چلتا ایک آگئی ہے ایک نہیں آئی ہے کیوں؟ ایک خسلت پہ ٹانگیں ملنی تھی وہ میں نے پوری نہیں حاصلتی بڑی کامی ہے یہ خدا ہے ایک ایک چیز سے حساب لے لے گا ایک ایک چیز اس کے بعد فرما ہے کہ خدا یا نبی اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اب دلنی اب کیا تبدیل کرنا ہے؟ اس کو امام نے لیسٹ کیا اب دلنی بیان فرما ہے اب دلنی من بیز غت اہل الشلام المحبہ میری نسبت کینا توس دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے بدل دے فرما رہے کچھ لوگ مجھ سے کینا کر رہے ہیں کچھ لوگ دشمنی کر رہے ہیں خدا یا ان کی دشمنیوں کو میرے لیے الفت میں تبدیل کر دے اچھا ہے بھائی ایک دشمن تھا وہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں کینا رکھتا ہے میں دعا کر رہا ہوں خدا یا اس دشمن کی دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کو وہ کینے سے بچ جائے گا تو اس میں میرا کیا کمال ہے اگلے پیرگراف میں آئے گا کہ یہ میں کر سکتا ہوں اگر اپنی اصلاح کروں یہ میں کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی ابھی ہمارے یہ ہے مثلا میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا اب میں کیا کہوں گا خدا سے میں تو خدا سے کہوں گا خدا ہے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا اسے نابود کر کیوں بولو اچھا ممکن ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ ظلم نہیں کر رہا ہے در حقیقت ظلم میں کر رہا ہوں تو اب نابود کسی ہونا چاہیے پھر اگر نابودی کی بات ہے نابود تو مجھے ہونا چاہیے ناؤں سباللہ تعالیٰ ظلم تو میں نے کیا ہے پھر تو اب میں کیا کروں میں کہوں خدا ہے اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے خدا ہے مجھے صبر کی طاقت دے اس کو اصلاح کر دے اس کی اصلاح کر دے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر کیا تبدیلی نہ ہوں تو یہ صحیح ہو سکتا ہے اس کو امام بیان فرمائیں گے پہلے یہ دیکھ لیے امام نے کیا کیا دعائیں کی خدا یا عبدلنی من بزغت احل الشمان المحبہ میری نسبت کینا توس دشمنوں کی دشمنی کو الفتن بدل دے سرکشوں کی حسد کو محبت سے بدل دے وَمِنْ حَسَدِ اَحْلِ الْبَاغِ الْمَوَدَّهِ وَمِنْ ذِنَّةِ اَحْلِ الصَّلَاةِ السِّقَةِ نیک لوگ میرے اوپر اعتماد نہیں کر پا رہے بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم دس جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے معاذت کے ساتھ کچھ بے عزتوں سے عزت لینے کے لیے زندگی زائد کی کیوں جس کے پلے خود عزت نہیں تم اس سے عزت دینے کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہو تمہیں زندگی کا کیا فیدہ ہو کیوں گئے تھے ایک ببہ کیا ہوتا ہے میں بدناموں کے درمیان شورت کمانا چاہتا ہوں پاگل پنہ ہے وہ خود بدنام ہے وہ خود بے عزت ہیں ان کے درمیان تم شورت بنانا چاہتے ہو گئے کیوں تھے کیونکہ اخباروں میں ان کے نام آتے تھے میڈیا میں وہ لوگ آتے تھے تو میرا بھی دلل چاہیا کہ میں بھی جاؤں میں بھی کود گیا بے عقفی کی تم اس سے عزت دو جس کو خدا عزت دیتا ہے تم بے عزتوں کے پاس جائے کھونتے یہ بات ہے نا یہ امام فرمائے نے نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے نیک آدمی ہیں مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا ہاں یہ خطرناک ہے بچ پورا مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا چل جائے یہ بات نیک آدمی مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا اب مسئلہ ہے وہ فرمایا کہ خدایہ نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد میں تبدیل کر دے ایک نیک آدمی مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہا اس کو اعتماد میں تبدیل کر دے ومن عداوت الادنین الولایہ اور قریبوں کی عداوت کو دوستی سے عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلح رحم سے لوگ میرے ساتھ صلح رحم نہیں کر رہے ہیں قطع تعلق کے بیٹھے ہیں خدا اس کو صلح رحم میں تبدیل کر دے کیسے ہوگا بھی بیان ہوگا اور قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نسرت میں اور ساتھیوں کی احانت آمیز برطاؤں کو حسن معاشرت سے کچھ ساتھییں میرے ساتھ اچھا برطاؤں نہیں کر رہے یہ میرے ساتھ اچھا کرنے لگے ہیں ظالموں کے ذن کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے یہ سب امام نے مانگا خدا یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے اور یہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں اہم ہیں ہم واقعا ان حالات کو نہیں جہل سکتے جو امام نے بیان فرمائے امام نے کہا یہ سب تبدیل کر اب اس کے بعد یہ کیسے ہوگا اگلے پیغراف میں آیا ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وعال محمد اگلے پیغراف میں فرمائے میرا ہاتھ اسی پر اٹھے جس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے صحیح ہے امام فرمائے کنیکشن ڈونڈ لو اگر تم نے اپنا ہاتھ کسی ایسے پر اٹھا لیا طاقت دکھائی جس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا جو پچھلے پیغراف میں گزرا ہے تم مت کرو پھر تمہارا کام صحیح ہو جائے گا دیکھو ایک مسئلہ ہے کبھی خدا آزمائش میں ڈالتا ہے کبھی خدا امتحان میں ڈالتا ہے اولیاء کو خدا آزمائشوں میں امتحانوں میں ڈالتا ہے دشمنیوں سے کہ کچھ لوگ ان کی دشمنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس وقت مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ایک بہت بڑی گفتگو ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے اس کے پر کافی تفصیل چاہرائز پیش کیے کہ بھئی ہم کیسے پہچانے کی یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے کیسے پہچانے تو مجموعی ایک قائدہ لے لیا اگر کوئی سختی آئی اور اس سختی کے نتیجے میں آپ کی اللہ کی بندگی بڑھ گئی سختی آئی اس کے نتیجے میں آپ کی کوئی عبادت بڑھ گئی آپ کا بہیویر اچھا ہو گیا آپ نے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے لگا کرنے لگے آپ اگر کچھ ایسا ہوا سختی کی وجہ سے اس کا مطلب ہے یہ سختی آپ کے لئے آزمائش آئی اور اگر سختی آئی اور اس کے نتیجے میں میں خدا کے دین سے اور دور ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ عذاب آیا ہے یہ عذاب آیا ہے ہر سختی کو آپ اور میں اپنے لئے سواب میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہو اس کا طریقہ کار یہ رکھ لیں جیسے کوئی سختی آئی بڑا اچھا پوائنٹ ہے ہی جیسے کوئی سختی آئی زبردست قسم کی مثال آپ اور میں سختی خدا دین سے دور کرنے والی سختیوں سے ہمیں محفوظ کریں اگر کوئی سختی آ رہی ہے جس کا آپ نے اپنے اوپر بوجھ حساس کیا آپ اپنی کوئی عبادت بڑھا دیں پھر کم نہیں کیجئے گا جیسے ہمارے جب تک سختی آ رہے تھے چلاتے رہے پھر جیسی ختم ہوئی بڑھا گئے ختم ہو گئے یہ بھی نہیں کرنا ہے جیسے کوئی سختی آئے کوئی چھوٹی سی عبادت بڑھا دو فلا نماز غفیلہ نہیں پڑھتا تھا پڑھنا شروع کر دیں اب تہہ کر دوں میں زندگی بر نماز غفیلہ پڑھوں فلا کام نہیں کرتا تھا مثال کے دور پر کل ہم نے وہ عمل حرص کیا تھا ہر واجب نماز کے بعد پڑھنے کا تھا شاید اس میں میں نے شاید نہیں بلکہ یقیناً غلطی کر دی سورہ طلاق کی میں نے آیت چار یا پانچ بول دی تھی میرے خال میں وہ دو یا تین ہے دو اور تین ہے میں نے چار اور پانچ بول دی تھی وہ دو اور تین ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْسُ الْلَا یہاں تا سب سے وہ قدرن تک ہے تو وہ دو اور تین نمبریں وہاں پہ ملے گئے البتہ پوری دو بھی نہیں ہے دو کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ سے شروع ہوتا تو اس کو اب آپ نے کہا کہ جیسے آپ کی زندگی میں ایک مشکل آئی آپ نے یہ عمل بڑھا دیا کہ اب میں ہر واجب نماز کے بعد تذبیح کے ساتھ یہ پڑھوں گا تذبیح کے علاو یہ بھی پڑھوں گا کوئی نہ کوئی چیز بڑھا دیں اپنی زندگی کے اندر تو ہر مشکل آپ کو خدا سے اور قریب کرتی چیلی جائے اب ہر مشکل سے اپنے لئے فائدہ اٹھا سکتے فرمایے اللہم اجعل وَجْعَلْ لِيَدًا عَلَى مَنْ ذَلَمَنِي خُدَا جو مجھ پہ ظلم کرے مجھے اس پہ غلبہ دے وَلِسَانًا عَلَى مَنْ خَاسَمَنِي جو مجھ سے مخاسمہ کرے اس کے خلاف مجھے زبان سے فتح دے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر آدمی سے جیتنے کی کوشش مت کرو بھی لگ جانے بھائی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں دو لوگ یہ بہت خوبصورت مثال ہے مثلا میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں دو لوگ مہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کسی معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں حق اور باطل کا معاملہ بھی نہیں ہے کوئی چھوٹا منٹا معاملہ چل رہا ہے ان کے درمیان میں اچھا اب میں نے دیکھا ہے ایک آدمی غلط کہہ رہا ہے یہ بھی غلط کہہ رہا ہے مثلا اب میں کیا کرتا ہوں میں ان دونوں کو بتاتا ہوں کہ تم دونوں بے خوف ہو میں بہت اخل مند ہوں میں اندر آتا ہوں بلائے بھی نہیں کیا ہوں میں اندر کوتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی صاحب آپ بھی غلط کرو آپ بھی غلط کرو اصل یہ ہے صحیح یہ جو میں نے کیا یہ لوگوں کو حقیقت بتانے کیلئے کیا ہے نہیں یہ اپنی طاقت جمعنے کیلئے کیا ہے اگر اپنی طاقت جمعنے کیلئے کیا ہے اس کا مطلب ہے میں زندگی کا فضول کام کیا بیکار کیا ہے مجھے کرنے ہی نہیں چاہیے کہاں بولو وہاں بولو جہاں حق کیلئے بولو محمد بولو جہاں خلاف بلازم اپنی نفس پر اصلی کیلئے اور اپنی ذات کو چمکانے کیلئے بولو دیکھ باہت کی بولو تو فرمایا جو میرے ساتھ دشمنی کرے مجھے فتح نسرت دے جو میرے ساتھ مقروف فریب کرے مجھے اس کے مقر کا طور دے وَقُدْرَةً عَلَى مَنِ اِسْتَحَدَنِي اور جو میری بدگوئی جو مجھے دبائے اس پر قابو دے اور جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے وَسَلَامَةً مِمَّنْ تَوَعَدَنِي اور جو درائے دمکائے اس کے لئے مجھے محفوظ رکھ اس کے بعد آخر میں بہت خوبصورت ایک اور جملہ ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ خدمت میں اس کی بات کو دھرت کرنے کے لئے کہ انشاءاللہ خدا اس میں موفق کر رہے ضرور بھیجیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد دیکھیں دو دو پیلگراف سے ہو گئے ہیں امام یہ مانگ رہے ہیں خدا جو میرے ساتھ یہ کرے مجھے یہ دے دے مجھوں وہ یہ کرے سب میں پیچھے پوائنٹ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے سب میں پوائنٹ ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں جو میرے پر ظلم کرے مجھے اس کو طاقت دے دے اس کے خلاف اس کا مطلب کیا ہے تم مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کریں تم کبھی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کریں اس طرح بہت سارے میں پوائنٹ نکلیں گے آپ دلکل باضح ہونے والا ہے دیکھیں آخری جملہ کیا ہے اس کے بعد ایک اور پیلگراف ورنس کروں گا پھر انشاءاللہ اختتام پرزی وَوَفِّقْنِي لِطَاعَتِ مَنْسَدَّدَنِي اور جو مجھے جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت کی توفیق مجھے نصیب کر دے ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں معمولت جو ہماری خوش آمد کرتا ہے اسے دوست سمجھتے ہیں اور جو ہماری اصلاح کرتا ہے ہمیں معمولت وہ آدمی اچھا نہیں لگتا کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ کیڑے ہی نکالتا رہتا ہے صحیح ہے اب شاید میرا جیسا کوئی اصلاح کرنے والا تو وہ یہ خلطی کر بیٹھے کہ ہر وقت ڈندہ لے کے پیچھے پڑ جائے تو وہ بچارہ بھی تھک جائے کہ یہ ہر وقت کچھ نہ بچ کرتا رہتا ہے لیکن ایک صحیح اصلاح کرنے والا محبت رکھتا ہے وہ محبت سے اپنا کام کر رہا ہے آپ کو مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ صحیح کر لو یہ غلط ہے اس کو چھوڑ دو اللہ سے توفیق طلب کرنی پڑے گی کہ خدا ہے جو ہماری اصلاح کرے ہمیں اس کی اطاعت دے دو ایسا نا ہم اسی کی دشمنی لے کے بیٹھ جائیں پھر ہماری کوئی اصلاح کرنے والا نہیں بچے گا اور یہ بات کنفرم ہے دنیا میں ہر شخص کو ہر شخص کو غیر معصوم کے علاوہ ہر شخص کو نصیحت کرنے والا چاہے ہر شخص کو چاہے مر جائے تقلید ہو جائے نا وہ بھی چاہتا ہے اس کو کوئی نصیحت کرنے انسان اس سے دینیاز نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے والا چاہے یہ مراجع حتی مراجع علماء اکرام فضلہ یہ جو بہت عالی در عزیزات کے اوپر ہیں یہ بھی شام کو رات کو صبح کو اخلاق کی کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں روایتیں پڑھتے ہیں اپنے اوپر نصیحت کرتے ہیں یہ میرے لئے مجھے اس کو پر عمل کرتے ہیں سب کو نصیحت کرنے والے کی ضرورت ہے کوئی نہیں بچتا اس میں جو کوئی کہہ کہ میں جنہی کی ضرورت اس کا مطلب اس کو سب زیادہ ضرورت ہے اس کو سب زیادہ ضرورت ہے فرمایا کہ وَفِقْنِ لِتَاطِ مَنْ سَدَّدَنِي جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت مجھے نصیب کر اور جو راہ راز دکھائے اس کی پیروی کی توفیق دے دے میں اس کی پیچھے چلوں جو مجھے راہ راز دکھائے وَنَّا میں زندگی میں گھومتا رہا ہوں گا اس کے پیچھے اس کے پیچھے پتہ چلے گا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گمراہیوں میں لے کے گھومتا رہا مجھے اور میں بوڑا ہو گیا پھر مجھے پتہ چلا بندہ صحیح نہیں تھا ایک بندہ خدا نے مجھے ایک کہانی سنائی میں بہت ڈر گیا بہت ڈر آت پاکستان سے باہر کہیں مجھے ایک بندہ خدا ملا کیا میں نے کہا مولانا اب میں بہت ڈرتا ہوں کسی کی زندگی کا واقعہ لوگوں کو نہ سنا دوں تو ہواشی کو کاٹتا ہوں کہ بھئی یہ نہ پتہ چلے وہ نہ پتہ چلے تو اس نے بہرحال اس طرح کہا کہ اگر کوئی اپنے والدین کی موت کا سبب بن جائے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے میرے ماتا تھنکا میں نے کہا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے کوئی اپنے والدین کی موت کا سبب بن جائے تو میرے دل نے کہا بخشش کا چانس رہا کہا ہے والدین کو مار کے بٹھائے گیا تو میں نے کہا کیا مطلب قتل کیا ہے کیا کیا کہا نہیں قتل نہیں کیا ہے لیکن ان کی موت ہوئی اسی کی وجہ سے میں نے کہا بھائی خدا غفور رحیم ہے بخشنے کو تو بہت سکتا ہے لیکن معاملہ کافی سخت ہے کہنے کہا میرا بھی ہی خیال ہے میرا بھی ہی خیال ہے میرا چانس نہیں ہے میں نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں خدا بخشنے والا ہے کیا ہوا تمہاں ایسا اب میں بھی ڈر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائے گا جس میں میں solve نہیں کر پاؤں گا اتنی کوئی complicated کہانی سنائے گا کہ میں اس کو حل نہیں کر پاؤں گا تو میں ڈر رہا ہوں کہ میں سے یہ سنائے نہیں سنائے یہ بھی ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا ہے میں سنوں گا پتہ نہیں میرے پر کیا اثر پڑے گا بہت عجیب و غریب حالت کہ اس نے سنایا کہنا کہا موانا پتہ نہیں کیا ہوا میرے ساتھ میں ایک بندے کی پیچھے چل پڑا وہ کوئی بندہ تھا ایسا کوئی پیر type کا بندہ کہنا کہا میں اس کے پیچھے چل گیا اور میں اس کا اتنا اندھا معتقد ہو گیا کہ وہ مجھے رات کو صبح کہنا میں مانوں گا دن کو رات کے رات کو دن کے کہنا کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ کیا بولے حق بولے باطل بولے سج بولے جھوٹ بولے جو وہ کہتا تھا میرے دماغ کہتا تھا مجھے اس کو فالو کرتا کہنا کہا آقا صاحب اس نے میرا سارا بزنس لیا اس نے میری ساری زندگی برباد کی لے دے کے میرے پاس والدین رہ گئے تھے جن کا میں خیال کرتا تھا اس گھڑے نے ایسا کام کیا کہ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ایک اور جگہ چلا گیا اور اپنے والدین کو میں نے اکیلا ایک اور شہر میں چھوڑ گیا اور وہ بچارے بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ چھوڑ نہ چھوڑو ہم لوگ ضعیف ہو گئے ہیں ہم لوگ اب نہیں زندگی گزار سکتے اس طرح کہنا کہا محمدانہ اسی حالت میں وہ لوگ غم و غصے کے اندر ٹی بی کے مریض ہو کر دنیا سے پسند اور میری کھوپڑی میں نہیں آکے دی کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں کہنا کہا پھر پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد کوئی واقعہ ہوا دوسرا واقعہ ہوا تیسرا واقعہ ہوا اچانک مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ آدمی مکار اس نے میری زندگی برباد کرتی ہے کہنا کہا محمدانہ جب میں جا گا ہوں تو میرا بزنس پیسہ عزت تو سب جا چکی تھی وہ جہنم میں میرے والدین جا چکے ہیں اب کیا ہو صحیح یہ دیکھو کس کے پیچھے چل پڑا ہے اب خود بھی پھسا رہے گی میں نے کیا کیا اپنے ساتھ تو بھئی آپ اگر کسی کے پیچھے چل رہے ہونا تو پہلے اچھی طرح دیکھ رہو آپ جا کہا رہے ہو وہ قرآن پہ لے جا رہا ہے اہلِ بیت پہ لے جا رہا ہے یا اپنی مرمانی بھی لے جا رہا ہے کم سے کم پوچھو تو صحیح کہ بھئی یہ خدا نے کہا ہے قرآن نے کہا ہے کس نے کہا ہے جو تم ہمیں سکھا رہے ہو کہاں سے لائے ہو یہ ساری چیز ہیں پابندیاں لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ عقل معاوف ہو جائے پڑا لکھا بندہ ایک سے کہیں زیادہ کیسز میرے پاس ابھی ابھی بولتے ہوئے ذہن میں آ رہے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ جن کے ایجوکیشن نارمل ہمارے پاکستانی سوسائیٹی کے حساب سے بہت ہائی کلیبر کے ایجوکیشن اور وہ کسی بے وقوف آدمی کی دھوکے میں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں وہ ایسا ٹرک سے ڈیل کرتے ہیں کہ انسام کا دماغ ہی ماؤک کر دیتے ہیں کون بچ سکتا ہے وہ بچ سکتا ہے جو امام کی کہے کے مطابق یہ خدا سے دعا ماؤک ہے کہ خدایہ جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت نصیب فرما اور جو راہے راز دکھائے اس کی پہربی کی توفیق مجھے نصیب فرما اس کے بعد امام نے فرمایا ہے اے خدایہ مجھے اس عمر کی توفیق دے اب دیکھیں اصلاح کہاں سے ہونی ہے یہ چند جملے ارز کروں آج ہی تاکہ کل انشاءاللہ اس انسلی کی آخری مدلس ہے تو اس کو ہم اختتام تک لے کے جائیں گے خدایہ مجھے اس عمر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے فرعب کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں ایک آدمی نے میرے ساتھ فرعب کر دیا کیا یہ جواز بنتا ہے کہ میں بھی فرعب کروں نہیں جس دن میں نے اور آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے نا کہ جو میرے ساتھ گر بر کرے گا میں بھی اس کے ساتھ گر بر کروں گا آپ یہ سمجھ لو آپ کا اور حق کا راستہ دو ہو گئے کیوں آپ کو ہر قدم پر گر بر کرنے والا ملے گا اور اگر آپ نے اس کے ریسپلوکل گر بر شروع کر دی تو پھر آپ کا ہر راز راز پر رہے اور گر بر کرنے والے ملیں گے نہیں ملیں گے ملتے رہنگے جو مجھ سے جھوٹ بولے گا پھر میں بھی اس سے جھوٹ بولوں ناؤزباللہ تعالیٰ بھئیہ تو یہاں تو جھوٹے ملتے رہیں گے تمہیں تم کہاں سچے رہو گے نقصان کس کا ہوا وہ بہت وقت پہلے ہی جھوٹا گا تم بھی جھوٹے ہو گئے کیا فائدہ ہوا تو اس کو کسی اور طرح دیکھنا پڑے گا جو میرے ساتھ غلط کرے میں اس کے ساتھ صحیح کروں گا وہ جو روایت ہے انوان بسری اس کو جا کے ضرور پڑھنے کہ اس میں امام نے جو نصیحتیں کی ہیں تم سے کوئی غلط کرے گناہ کرے ظلم کرے تم نہیں کرنا تم کیا اپنا راستہ بدل جو تو فرمایا کہ خدایہ مجھے اس عامر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے غش و فریب کرے دھوکہ دہی کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں میں دھوکہ دہی نہ کروں جو مجھے چھوڑ دے میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ ایک آدمی نے مجھے چھوڑ دیا اب میں بھی دشمنی کروں میں کیا دشمنی کروں میں کیا اپنے آپ کو ضائع کروں ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ دشمنی کیے میں دشمنی نہیں کروں گا اچھا کچھ نہیں کر سکتے نا تھوڑا سا لہدہ ہو جاؤ نہ دوستی کرو نہ دشمنی کرو خراب نہیں کرو خراب نہیں کرو معاملے کو کیوں تم کسی احمق کی وجہ سے اپنی زندگی کیوں برباد کر یہ بھی مرے گا تم بھی مرو وہ جھوٹ بولا وہ سب جھوٹ بولنے دو آپ جھوٹ نہیں بولو نہیں کر سکتے تھوڑا سا لہدہ ہو جاؤ معاملہ ختم کیا ضرورت فرمایا کہ مجھے توفیق دے جو مجھ سے فریب کرے میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں جو مجھے محروم کرے ایک دفعہ میری سختی کا دائم آیا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اب میں نے اپنی بک میں لکھ لیا اس وقت میں سختی میں تھا کس کس نے ساتھ دیا تھا اب میں بھی اسی کا ساتھ دوں گا جنہوں نے دعا پڑھئی ہے نا ان کے بابا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے سب کا ساتھ دیتی انہوں نے پھر بھی سب کا ساتھ دیتی امام نے یہ دعا اس وقت پڑھئی ہے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کو سکھانے کے لیے جنہوں نے ان کی بابا کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے پھر بھی دعائیں دیتی کمال ہے نہیں عظمت امام چاہرم پر دروب پہ دے جو محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعجی قرد جو مجھے چھو دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں جو قطع رحمی کرے اسے صلح رحمی کے ساتھ بدل دوں میں تو خود ایک بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ مثلا اگر کسی نے میرے ساتھ قطع رحم کیا ہوا ہے صلح رحمی نہیں کر رہا میں چاہوں صلح رحمی کروں اپنے اندر طاقت نہیں دیکھتا مثلا کمزور ہوں کمزور ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں آ رہی اس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا میں اُسÉرے حدیurch ابھی بھی صلح رحمی کروں نہیں دیکھ رہا ہے نا طاقت اس پہ خدا سے دعا مانگ کہ خدا ہے ہم میرے نفس کو اتنا مضبوط کرتے کہ جو میرے ساتھ قطع رحمی کرے میں اس کے ساتھ صلح رحم کروں اس پہ دعا مانگو خدا سے کمزوری آگئی نا امام کے راستے پہ نہیں چل پا رہا ہوں میں تو خدا سے دعا کروں کی دعایں اسی لیے ہیں تاکہ ہماری کمزوریوں کا علاج ہو جائیں اور پھر ہم اس کے اندر آگے بڑھنے ہی کوئش کریں ایک اور بات بھی عرض کر سکتا ہوں ایک آدمی تھا اس نے میں اسے قطع رحم کیا میں اس کے ساتھ صلح رحم نہیں کر پا رہا ایک دن مشکل میں فز گیا وہ اب میں کیا کروں اب اچھا موقع ہے جو مدد کر اب اچھا موقع ہے کیوں مانگو کو ختم کرتے پھر پرانا حساب مت کھولو کہ تُو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور پھر یہ کیا تھا پھر تو جو کرنے آئے ہو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ بھی احسان جمانے کے اندر چلا جائے گا مانگو خدا ہو تو صلح رحمی کی نہیں کی کسی نے قطع رحمی کی آپ کو کسی دن موقع مل گیا اس کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا اس کی کوئی کمزوری تھی جاؤ مانگو کو ختم کر لو اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے گی مانگو کو ختم کرتے گی اور جو پسے پوشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں ایک آدمی میری برائی کر رہا ہے اب میں کیا کروں میں کہتا ہوں اس کے سارے جملے گن لو اب میں اس کو بتاتا ہوں ماؤزو باللہ تعالی جس دن آپ کا میرا لہجہ یہ ہونا اب میں اسے بتاتا ہوں سمجھنا آج بڑھ بڑھ شروع ہوگا آپ کچھ مت بتاؤ اللہ کو چھوڑ دو وہ خود بتا دے زیادہ سے زیادہ جو کرنا ہے وہ یہ کر دے کچھ مت کرو اللہ کو چھوڑ دو وہ سنبھان دے یہ لیکن یہ کہنا آسان ہے وہ جو اندر سے آگ لگری ہوتی ہے نا غز غزق کی اور نفرت کی وہ انسان کو فیٹ کر دیتے جلا کر دیتے اسی کو بجھانا مشکل ہے اتفاع النائرہ آگ کو بجھا دینا یہی کمال ہے فرمایا جو میرے ساتھ جو میری پس 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 برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں اور بہدی سے چہشم پوشی کروں دو پیرگراف امام نے دعائیں مانگی تھی جو میرے ساتھ یہ کرے میں وہ یہ کروں میں وہ کروں اب آخری اس تیسرے پیرگراف میں امام نے بتایا کہ اگر تم یہ کرو گے نا تو خدا وہ سب کروا دے گا تمہارا تم یہ کرو گے جب تم یہ کرو گے خدا ان تمام معاملات میں تمہاری زندگی میں آسانیہ لے آئے گا لیکن کام وہی کرے گا جس کے اندر کام کرنے کی حوصلے ہوں گے طاقت ہوں گی کنٹرول کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کنٹرول کریں کنٹرول کی طاقت کیسے آتی ہے آخرت کو یاد کریں آخرت کو سمجھ کے اور توفیق طلب کرتے رہے مسلسل توفیق طلب کرتے رہے اور یہ جو مثالیں ہمارے سب کے سامنے اسی لئے ہیں یہ دعائیں ہیں یہ واقعات ہیں یہ سب اسی لئے ہیں تاکہ ہماری حمد بنتی رہے کہ دیکھو اہلِ بیت نے کیا تھا اور خدا نے کیا نصیب کر دیا اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں دنیا میں اہلِ بیتِ اتھار کے نقشہ قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے ان اخلاقیات کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ درود پہنے محمد و آلِ محمد اللہ صلی اللہ محمد آلِ حمد و عجل خدا نمطال کا بار 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 کہنا پڑے گا خدا ہے تیرے لاک لاک شک تیرہ بار کرم تیرہ بڑا حصہ تو نے ہمیں نبی اولاد نبی کا چاہنے والا بنایا خدا ہے تیرہ بڑا کرنے بڑا حصہ اس گھر کا چاہنے والا بنایا ہے جس میں ساری دنیا کی خیر و برکات نازل ہوتی ہیں سعید الشہدہ جب مکہ سے کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں کوئی بندہ ملا اس نے پتہ نہیں کیا کہا سعید الشہدہ ایک موقع پر اس سے کہنے لگے کہ اگر تو مدینہ آتا تو میں تجھے وہ دیواریں بھی دکھاتا جن پر وحی اترنے کی نشانیاں لگتا کیا مطلب تھا اللہ جاتا تو میں وہ گھر دکھا دیتا جہاں وحی کے اترنے کے آثار موجود تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے آنے جانے کی جگہ ہے یہ کون چی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ آتے ہیں خدا سے اجازت لے کہ خدا ہے سیدہ کے در پر جانا ہے سیدہ کے در پر جانا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ انتظار کرتے ہیں خدا کوئی موقع نہ سیکھ پر ماں میں بھی جاؤں کچھ کر حضرت بلال حبیشی کا واقعہ بہم کرتے ہیں کہتے ہیں کبھی تھوڑی دیر سے آئے اللہ کے نبی نے پوچھا بلال دیر کہاں ہوئی کہا ہے اللہ کے نبی میں بی بی کے گھر کے سامنے سے گزار رہا تھا حسین کی رونے کی حوال آئے میں کھڑا ہو گیا تو میں کوئی خدمت کروں کوئی کام نبتا دوں ساہد کوئی کام کر سکوں یہ وہ دروازہ تھا جس پہ حضرت جبرائیل آ کر اجازت لیتے تھے اے اللہ کے نبی داخل ہو جاؤں گی نہ ہوں عزیز ورپس میں دو جنبے مسائد کے قوم تھا یہ تو وہ دروازہ تھا جب ملائکہ بھی روک جایا کرتے تھے اور پھر ظالم آگ لے کر کھڑے ہو گئے یہ وہ ہستی تھی سیدہ تاہرہ ہوتی جن کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اب کوئی آ رہا ہے سب بیٹے ہوئے ہیں اور سیدہ کھڑی ہوئی ہیں ان کا برور وہ تھا کہ جس کے لیے خدا کے نبی نے کہا کہ سیدہ کے سیدے ہاتھ پہ اتنے پرشتے ہیں اُلٹے ہاتھ پہ اتنے پرشتے ہیں اب ایک موقع آیا کہ سیدہ اپنی کلیش سے کہہ رہی ہے فرصہ مجھے تھام میں درو دیوار میں پسی یہ وہ وجود مخدس ہیں اللہ کے نبی آتے تھے پیشانی کا بوسہ لے دے تھے ایک ظالم نے تباچہ مارا ہے یہ وہ مقدس ہزتی ہے جب دنیا میں تیرے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اس کے دروازے پر بھیجتے تھے آج ایک ظالم سیدہ نے اپنا ہاتھ امیر المومنین کی ہاتھ پہ رنگ آئے یہ اتنے تازیہ نے مارا آئے کل ایک موقع تھا آج یہ موقع ہے یہ سیدہ ہے ابھی ان کی بیٹی نے بازاروں میں آنا ہے ابھی ان کی بیٹی نے درواروں میں جانا ہے ابھی ان کی بیٹی نے زندانوں میں جانا ہے اے خدا یا پاتمہ آلازے پاتمہ کی بازت بھر با ان کے وارد کے زور میں تاجیل کرنا ان کی نسرت کی سہادت نصیب کرنا اس راہ میں شہادت نصیب کرنا مہ تمہیں ہوسرے مہ تمہیں ہوسرے